سو ناؤ یس بینک آپ دیکھی چوبیس روپے نبی پیسے پر کلوزنگ ہوئی ہے اور آج کیوں تھری کے نمبر آپ کے سامنے آ چکے ہیں اب بہت سارے آپ پر کانفلیٹ چل لئے ہیں نویسکو کے بیچ میں کہ نمبر اچھے ہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں نمبر بہت ہی زیادہ خراب ہیں آپ کو بیس روپے یس بینک جاتے ہوئی دیکھنے کو مل سکتا ہے ایسے میں سچا ہی کیا ہے اور اسیٹ کوالٹی کتنی صدری ہے کیونکہ یس بینک کو آپ اس نجر سے مت دیکھئے جس طریقے سے آپ ایکسس یا ایسے سے بینک کو دیکھتے ہیں یس بینک تو بیسے بھی یہاں پر جو ایس سب کچھ ڈوب گیا تھا اب یہ اُبر رہا ہے تو ایسے میں کیا نمبر میں دیکھیں تو دیکھیں مارکٹ نا ایکسپیکٹیشن کافی زیادہ کر رہا تھا کہ نائی جو ہے وہ اچھے خاصے گروت ہمیں دیکھنے ملی اور ویسا ہی یہاں پر ہوتا ہوئے دیکھا ہے اگر آپ کوارٹر در کوارٹر دیکھیں گے اور ایئر آن ایئر بیسز پر بھی دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھے نائیز آپ کو دیکھنے ملیں گے اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے ٹوٹل انکم سو دیٹ یہاں پر ہے سکس تھاؤزنڈ نائن انڈ ایٹی سکس پوائنٹ سیونٹی کروڑ سے بڑھ کر ایٹ تھاؤزنڈ ٹو ہنڈرڈ پورٹی تری پوائنٹ فورٹی سکس کروڑ پر یہاں پر نکل کر آئی ہے ایئر آن ایئر بیسز پر بٹ سب کچھ ایئر آن ایئر بیسز پر تو دیکھنا ٹھیک نہیں ہے کوارٹر در کوارٹر بیسز پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو سیون تھاؤزنڈ نائن ہنڈڈ ایٹی پوائنٹ سکسٹی ون کروڑ سے بڑھ کر ایٹی ایٹ تھاؤزنڈ ٹو ہنڈڈ ٹوہنڈ 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 سکس کروڑ کی ہوئی ہے یعنی کہ آپ کوارٹر در کوارٹر بھی دیکھ لیجیے تو بھی جمپ آپ کو اچھا خاصا دیکھ رہا ہے ایئر آن ایئر بیسز پر تو اور بھی اچھا دیکھ رہا ہے بٹ میں پرفر کروں گا کی کوارٹر در کوارٹر دیکھیں کیونکہ یہس بینک کے اندر پروبلم کافی زیادہ تھی تو ہم کوارٹر در کوارٹر ہی دیکھیں گے بٹ یہ بھی اگر یہاں پر دیکھیں تو ایئر آن ایئر بیسز پر بھی دیکھنا ضرور ہے کہ کتنا سودھار ہو چکا ہے دکتوں سے کتنا یس بینک نکل کر آیا ہے تو مارکیٹ ایئر آن ایئر بیسز پر بھی ریاکٹ کر سکتا ہے مارکیٹ کوارٹر در کوارٹر دیکھ کر بھی یہاں پر ریاکٹ کر سکتا ہے لیکن ایئر آن ایئر بیسز پر دیکھنا بھی بہت امپورٹن تو مارکیٹ کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں کدھر ریاکٹ کرے گا بڑے یہاں پر اگر آپ نے نیٹ پروفٹ کی بات کریں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایرنی پر شیئر کتنا ہے کتنا کمفرٹ آیا ہے سو دیکھیں یہ ساری چیزیں دیکھنے پڑے گی نیٹ پروفٹ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے مللا ہے یہاں پر یہ سارے کنسولیڈیٹیڈ نمبر 242.59 کروڑ کا نیٹ پروفٹ یہاں پر دیکھ رہا ہے کواٹر در کواٹر دیکھیں گے تو 228.64 کروڑ سے بڑھ کر 242.59 کروڑ کا نکل گیا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو کواٹر در کواٹر بھی جمپ ہے year on year basis پر تو بھئیہ ملٹی فول جمپ ہے 55 کروڑ سے بڑھ کر 242.59 کروڑ ہے تو یہ مارکٹ کو چیرس دے سکتا ہے year on year basis پر اگر نمبر دیکھے جاتے ہیں تو یہ مارکٹ جرور یہاں پر یس بینک کو توجہ دیتا ہوا نظر آئے گا لیکن کواٹر در کواٹر اگر آپ دیکھیں گے تو بہت بڑا بدلاو نہیں ہے لیکن پھر بھی یہاں پر جو ہے ٹھیک ٹھاک ہی ہے مطلب اگر آپ باقی بینک کے کمپیرزن دیکھیں تو اس بینک کی تو حالت ہی بلکل خراب ہو گی تھی وہاں سے آپ دیرے دیرے صدر رہا ہے کچھ اور کواٹر کی مطلب ضرورت پڑے گی اس طریقے سے نمبر آئے ہیں کچھ اور کواٹر یعنی دو چار کواٹر ایٹلیسٹ یہاں پر لگنے والے ہیں جب آپ کو ویلویشن کمفرٹ جو ہے وہ دیکھنے ہوں بلے گا یہاں پر ہم دیکھیں گے کی ایپیس میں کیا چینج ہوئے کواٹر در کواٹر تو ایپیس میں کوئی چینج نہیں ہوا ہے کواٹر در کواٹر پوائنٹ زیرو ایٹ کا ایپیس پچھلے کواٹر میں تھا ابھی بھی نکل کے آیا ہے ایئر آن ایئر بیسس پر 0.02 کا یہاں پر جو ہے ایپیس یہاں پر نکل کے آیا ہے بٹ جو آپ کا ارننگ پر شیئر جو آپ کا ایک ایوریج بنتا ہے وہ آپ کا کواٹر در کواٹر ہی بنتا ہے so that کواٹر در کواٹر ہی ایمپورٹنٹ ہے ویلویشن کمفرٹ آپ پوچھیں گے کی بیلویشن کمفرٹ آیا ہے یس آیا ہے ڈیفنیٹلی آیا ہے اور یہ ایک رہت کی بات ہے نیوی سکو کے لیے اس کے ساتھ ساتھ نیٹ این پی انچینج انچینج تو ابھی نا اوورال اسیٹ آپ دیکھیں گے کیونکہ اسیٹس انکریز ہونا بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے کسی بھی بینک کے لیے اسیٹ انکریز ہونا اور یہاں پر نہ کواٹر در کواٹر تو بہت ہی اچھا جمد ملا ہے تو مکس اپ کا آپ کہہ سکتے ہیں کواٹر در کواٹر but year on year ویسس پر فرنٹ پر بہت ہی اچھے نمبر دیکھنے کو ملے ڈیسینٹ نمبر آپ کو دیکھنے کو ملے تو آپ کواٹر در کواٹر اگر آپ اسیٹس کو دیکھیں گے تو آپ کو دیکھے گا کہ 3,43,778 کروڑ سے انکریز ہو کر 3,80,390.74 کروڑ پر اسیٹ پہنچ چکے ہیں تو یہ ایک win-win situation ہے جو کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو بہت ہی اچھے نمبر سے یہاں پر پیس کر دیئے ہیں year on year basis پر کواٹر در کواٹر بیسس پر آپ کو ایک فلیٹ یا ان لائن کے آسپاس ہی نمبر دیکھنے ملیں گے but year on year basis پر بہت ہی اچھے نمبر ہے اسیٹ کوالٹی یہاں پر اچھی ہوئی ہے اسیٹس انکریز ہوئے ہیں ایکچول میں یہ بہت اچھی بات ہے تو آپ year on year basis پر بھی اگر آپ دیکھو گے پچھلے سال اسی میں 3,54,786 کروڑ کی اسیٹ جو کی انکریز ہو کر 3,80,390.74 کروڑ کے پہنچ گئے ہیں تو یہ بہت ہی important part ہے bank کا جو کہ یہاں پر ایک اچھا خاصا درست ہوتا ہوا کہیں نہ کہیں دیکھنے وہ مل رہا ہے تو overall friend پر دیکھیں تو market کو دیکھنا ہے کہ year on year basis پر اس کو judge کرتا ہے یا quarter other quarter basis پر judge کرتا ہے تو یہ دونوں چیزیں ہیں بٹ جو آپ کہہ رہے ہیں 20 روپے والی بات یہ تھوڑی سی نا فیک ہی لگ رہی ہے اس وقت اس وقت فیک ہی لگ رہی ہے کیونکہ یہ وہ bank ہے جو دکتوں سے اوبر رہا ہے اس بات کو آپ سمجھیں کسی اور bank کے ساتھ یہ نہیں ہوا جو کہ yes bank کے ساتھ ہوا تھا so that ہم کو تھوڑا سا time all لگ سکتا ہے یہاں پر patience رکھنا ہوگا نویسکو کو yes bank کے اور یہ واقعی میں management جس طریقے سے کر رہا ہے دیرے دیرے grow کر رہا ہے یہ تو یہاں پر سمجھ میں آرہا ہے دیرے دیرے ہم دکتوں سے باہر نکلتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور ایک بار valuation comfort یہاں پر جو ہے آپ کو دیکھنے مل جائے گا میں بات کر رہا ہوں یہاں سے آپ half century جو کہہ سکتے ہیں پچاس روپے تو پچاس روپے تک کا سفر جو ہے نا وہ yes bank کو تیہ کرنا ہے جلدی کرے گا so let's see یہاں پر market cap اگر آپ دیکھیں تو 71,563 کروڑ کا دیکھنے ملتا ہے yes bank جب 400 کے اراؤنڈ تھا تو ایک لاکھ کروڑ کے اراؤنڈ اس کا market cap یس ایک لاکھ کروڑ کے اراؤنڈ اس کا market cap تھا تو ہم لگ بگ لگ بگ yes bank جو ہے نا وہ اسی market cap کی پاس پہنچ چکا ہے اور اگر ایک لاکھ کروڑ کا bank بن جائے گا تو یہاں پر لم سلم سلم اس کا جو price ہے وہ 35 کے اراؤنڈ یہاں پر ہونا چاہیے 35 کے اراؤنڈ یہاں پر جو ہے آپ کا آج آنا چاہیے اور اب باری آتی ہے valuation comfort کی تو دیکھئے چار quarter کا اگر ہم add کریں گے earning per share تو یہ کچھ نکلتا ہے یہاں پر 0.35 کا EPS یعنی کی 0.029 sorry 0.29 سے increase ہو کر earning per share آپ کا پہنچ چکا ہے 0.35 کا اور اگر آپ کو یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں PE ratio کہاں پر پہنچا ہے تو 85.54 PE ratio ہے before Q3 کے numbers یہاں پر آپ کو جو price ہے around 24.80 कی سمتنگ چلنا ہے divide کر دیجئے 35 کا یہ آپ کا جو PE ratio 85.54 یہ 85.54 نہیں ہے around 71 پر پہنچ چکا ہے تو valuation comfort تو آپ کو دیکھنے مل لہا ہے کتنا دیکھنے مل رہا ہے یہ ہم دیکھیں گے لگ بگ 5 روپے 5 روپے کا آپ کو valuation comfort دیکھنے مل لہا ہے so that number جو ہے وہ cheer کرنے والے ہی ہیں net NPA پر آپ کو کچھ دیکھنے کو نہیں مل بڑھ آپ کا جو asset ہے وہ increase ہو رہا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے asset grow ہونا بہت important باقی یہ credit growth ہے یہ 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 کافی زیادہ یہاں پر دیکھنے والا ہوگا credit card growth بھی یہاں پر important ہے so that ابھی آپ دیکھیں تو ایک long journey جو کہ yes bank کو کرنا ہے اس 13.93 کے about ہے یہاں پر آپ کا industry پی چل ہے اس کے comparison آپ کا پی ریشو کافی ہائی دیکھنے مللا ہے yes market اس کو توجہ دے رہا ہے yes bank کو اتنا ہائی پر رکھ رہا ہے 71 پر ہے 85 سے بہتر 71 ہی ہے بھائی ایکچوال میں اگر آپ دیکھیں بٹ مجھے لگتا ہے کہ دو سے 3 کوٹر اور دیں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھنے ملے گا ایک magic اگر management کو کرے گا تو یہ کر بھی سکتے 71 سے اور comfort آپ کو مل سکتا ہے یہ راؤنڈ آپ 50 یا 40 چلا جائے تو زیادہ بہتر ہے اچھے نمبر کی وجہ سے تو 2 3 کوٹر یہاں پر اور دیجئے لگتا ہے یہاں پر مارکٹ اس کو چیئر کرے گا اور یہاں چارٹ اب یہاں پر 22 میں ایک top بنا ہو تھا وہ اراؤنڈ اپ 24 70 ایمپورٹنٹ نمبر آپ کے سامنے کبھی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ایسی خبر آتی ہے اس ایمپورٹنٹ لیول کی بات یا تو فریس تاگ وہاں سے بہت تیجی سے گرو کرتا ہے یا پھر بہت تیجی سے ڈاؤن آتا ایک خبر کچھ ایسی ہی ہے یس بین کے اندر ایک ایمپورٹنٹ لیول ہم دیکھے گئے ہیں ایک ایمپورٹنٹ لیول پر یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے مندیو کیا ہوگا بٹ یہاں پر جو میں کینڈل دیکھ رہا ہوں یہ جو آپ کی کلوزنگ کینڈل ہے اس جگہ پر یعنی کی جو ہم لاش ٹائم کر گئے تھے تھسڈے کے دن جو کلوزنگ ہمیں دیکھنے ملی ہے اس کینڈل کو کیا بولا انورٹڈ کروس دو جی ٹھیک ہے بولیس انورٹڈ کروس ڈو جی یہ کینڈل ہمیں دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر جو اس کینڈل کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے آپ کو تیجی کا جو سنگ نل ہے وہ یہاں سے دیکھنے کو ملی ہے تو اگر یہاں پر ان نمبر کو دیکھا گیا تو آپ کے یہاں سے کینہ تیجی بن سکتی ہے اس سٹوک کے اندر ایسے میں کتنا جائے گا بھائی 30 روپیز 30 روپیز سوال ہے یہ امپورٹنٹ ہے لیکن اگر مارکیٹ ایک قوارٹر در قوارٹر پر دیکھے گا تو یہ گر ایسے میں کہاں رینج میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ وہ رینج ہے کہ اگر اس رینج میں آئے گا تو گھومے گا ہائیر سائیٹ اگر یہ رینج سوٹے گی تب جا کر یہاں پر جو ہے نا لیول اور نیچے دیکھنے ملیں گے اگر اس مین کے اندر کوئی گرابٹ آتی بھی ہے سٹوک اگر اگر یہاں پر 26 روپے توڑ دی 26 روپے 30 پیس جو وہ ہی آس پاس ہی گھوم رہا تو آپ یہ مان چلیے کہ 28 29 روپے تک یہ سٹوک جا سکتا ہے نظر رکھئے اس بین کے اوپر اچھے ہیں لیکن قوارٹر در قوارٹر بیس پر ویق نہیں سومیت ہے کچھ آپ کو سمجھ آیا گا منڈ کو دیکھتے ہیں کیا رہتا ہے تو آپ کے کے نائس کو بل کا منڈ سسم گئے اور دیجو جائے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت و دن و دستو